سدو موسی والا کون کی گاڑی میں ہی گوئی مار دی گئی لیکن کیوں جس سنگر کے لاکھوں کروڑوں کی سنکھیا میں فین فالوئنگ ہے بھلا کسی کو اس سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے اور ایک سنگر کسی کے لیے خطرہ کیسے بن سکتا ہے اور ایک چھوٹے سے گاؤں موسا کا رہنے والا شبدیف سنگھ سدو آخر کیسے بنا سدو موسا والا جاننے کے لیے بنی رہی ویڈیو کے ساتھ آخر تک بہت ہی کم عمر میں ہی سدو نے وہ مقام حاصل کر لیا تھا جہاں تک پہنچنے میں لوگوں کی پوری زندگی بیٹ جاتی ہے سدو موسی والا پنجابی سانگ انڈسٹری کے صرف ایک گائیک ہی نہیں تھے بلکہ ایک برینڈ بن چکے تھے ان کے فینس سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے شدھانجلی دے رہے ہیں اور ان کے گانے بھی لگاتار پوسٹ کر رہے ہیں سدو موسی والا کے لیے یہاں تک کا سفر آسان نہیں رہا انہوں نے اپنی زندگی میں کئی اتار چڑھاو جھیلے ایک سمیسا بھی تھا جب وہ ہوتلوں میں برتن مانجا کرتے تھے اور سٹاف کی لوگ انہیں کے گانوں پر جھم کر موج مستی کیا کرتے تھے سدو موسی والا نہ صرف ایک گائیک تھے بلکہ ایک بزنس مین اور ایک راج نیتا بھی تھے ان کی ہتھیا سے ایک دن پہلے ہی پنجاب سرکار نے ان کی سیکیورٹی میں کٹاو دے کی آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو سدو موسی والا کی پوری بائیگرافی بتائیں گے اور ساتھ ہی ان کی لائف سے جڑی کئی ایسی باتیں بتائیں گے آپ کو جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوں گے اگر آپ بھی سدو موسی والا کے فین ہیں اور ان کے گانوں کو پسند کرتے ہیں تو آن تک یہ ویڈیو ضرور دیکھئے سدو موسی والا کو پنجاب سرکار کی اور سے چار کمانڈو سرکشا کے طور پر پر پردان کیے ہوئے تھے ریکن اٹھائیس مائی کو سرکار نے ان کی سرکشا میں کٹاؤتی کرتے ہوئے دو کمانڈو کم کر دیئے تھے انتیس مائی کی شام ساڑھے چار بجے وی بینا کمانڈو کے لیے گھر سے وہاں نکلے اور ایک گھنٹے بعد لگ بھگ ساڑھے پانچ بجے ان کی گاڑی پر تیس راؤنڈ فائرنگ کر دی گئی اس دوران سدو موسی والا کی موت ہو گئی اور ان کے تین ساتھی گم بھی روپ سے گھائل ہو گئے سدو پر حملے کی ذمہ داری لارنس وشنوئی اور کینیڈا میں رہ رہے گولڈی برارڈ نے لی اصل میں گولڈی کا کہنا ہے کہ ان کے قریبی وک کی مڈو کھیڑا کی موت میں سدو موسی والا کا کنیکشن تھا اور اسی کا بدلہ انہوں نے لیا وک کی مڈو کھیڑا کی ہتیا پشلے سال آٹھ اگست کو کی گئی تھی اور اس ہتیا سے سدو موسی والا کی مینجر شکن پریت کا ہاتھ بتایا جا رہا ہے سدو موسی والا کی پوسٹ مارٹم ریپورٹ میں خلاصہ ہوا ہے کہ ان کی بوڈی پر دو درجن گولیوں کی نشان پائے گئے یہ گولیاں تین الگ الگ بندوقوں سے چلائے گئے ان میں سے ایک ان 94 ریجن اسارڈ نام کی بندوق ہے اس پورے ماملے میں پنجاب سرکار نے ایسائیٹ کا گھٹن کر دیا ہے کچھ سندگدوں کے گرفتاری بھی پولیس دوارہ کی جا چکی ہے وہی سدو موسی والا کے پریوار والے اس ماملے میں سی بی آئی جانچ کی مانگ کر رہے ہیں 11 ہے جون 1993 کو شب دیپ سنگھ سدو اور فرسدو موسی والا کا جن ہوا سدو کی پتا کا نام بھولا سنگھ تھا اور وہ آرمی میں نوکری کیا کر دی تھے لیکن ایک حادثے کے بعد انہوں نے آرمی چھوڑ کر پنجاب پولیس جاون کر لی وہی سدو کی ماں چرن کا اور سدو گاؤں کے سرپنچ رہی ہیں سبھی ماتا پتا کی طرح سدو کے ماتا پتا بھی چاہتے تھے کہ وہ پہلے اپنی پڑھائی اچھے سے پوری کرے اور بعد میں وہ لائف میں جو کرنا چاہتا ہے وہ کر سکے سدو کو بچپن سے ہی گانوں اور سنگنگ کا کافی شوق ہوا کرتا تھا چھٹی کلاس میں سدو نے پاپ سنگی سننا شروع کیا سکول کے دوران سدو کئی پرتیوں گیتاؤں میں بھاگ بھی لیا کرتے تھے اپنی سکول کے پڑھائی پوری کرنے کے بعد سدو نے لدیانہ کی گرو نانک دیو کالج میں ایڈمیشن لیا اور الیکٹرک انجینئرنگ کی پڑھائی کی کالج کے دوران سدو اکثر گانے گا کر اپنے ساتھیوں کا منورنجن کیا کرتے تھے کالج کی پارٹیوں میں بھی سدو ہمیشہ ڈیمانڈ میں رہتے تھے کالج میں پاپیلر ہونے کے بعد شب دیپ نے اپنا نام بدل کر سدو موسی والا رکھ لیا اصل میں وہ موسا گاؤں کے رہنے والے تھے اور چاہتے تھے کہ انہیں ان کے گاؤں کے نام سے پہچان ملے سدو کو گانا گانے کا شوق تو تھا لیکن انہیں گانے لکھنے نہیں آتے تھے کالج کے سمیے میں ہی سدو نے سوچا کہ اب وہ اپنا خود کا گانا لانچ کریں گے لیکن اس کے لیے انہیں ایک گانا لکھنے والا رائٹر کی ضرورت تھی کئی رائٹر سے کانٹیکٹ کرنے کے بعد بھی سدو کو ایک گانا تک نہیں ملا سبھی نے ان کے لیے گانے لکھنے سے انکار کر دیا لیکن تب ہی ایک دن ایک رائٹر نے ان کا فون اٹھا لیا اور کہا کہ وہ ایک گانا لکھ دیں گے رائٹر نے سدو کو اپنے گھر بلایا سدو رائٹر سے ملنے کے لیے کافی اتسک تھے اس دن بہت ادھگ بارش ہو رہی تھی لیکن سدو نے بائک اٹھائی اور کئی کلومیٹر دور رائٹر کے پاس پہنچ گئے وہاں پہنچ کر جب انہوں نے رائٹر کو کال کیا تو رائٹر نے کہا کہ وہ کسی اور دن ملیں گے آج ان کے پاس ٹائم نہیں ہے سدو کو رائٹر پر کافی غصہ آیا اور انہوں نے سوچ لیا کہ آج کے بعد وہ خود ہی گانا لکھیں گے اور خود ہی گائیں گے کالے جا کر انہوں نے کچھ گانے لکھے ان کا لکھا پہلا سانگ لائسنس کو ننجا یہ ریلیز کیا گیا اس کے بعد دیپ سانڈو کرن اوجلا سہید کچھ اور سنگرز کے لیے سدو نے گانے لکھے سدو اس کے بعد آگے کی پڑھائی کے لیے کینیڈا چلے گئے اور وہاں پر انہوں نے ہوتل مینجمنٹ کورس جوائن کیا سدو اپنی ٹریننگ کے دوران ایک ہوتل میں ویٹر کا کام کیا کرتے تھے اور وہاں پر برطن بھی ماجہ کرتے تھے کئی بارت انہیں بیف کاٹنے کا کام بھی ساپ دیا جاتا تھا لیکن سدو کو بیف کاٹنے منظور نہیں تھا اور ان کے دوست اس کام میں ان کی مدد کیا کرتے تھے ایک دن کچھ نائجیریا کی لوگ ان کی لکھیں گانوں پر تھرک رہے تھے تب ہی سدو نے کہا کہ یہ گانا ان کے دوارا ہی لکھا گیا ہے سب کو یہ بات سون کر کافی حیرانی ہوئی اس کے بعد سدو نے کینیڈا میں ہی اپنا پہلا سانگ جی ویگون لانچ کیا اور اپنی پہلی ایلبم پی بی ایکس ون بھی جاری کر دی اس کے بعد ایک لائف سٹائل گانا بھی سدو نے لانچ کیا اور ان کے سبھی گانے لوگوں کو کافی پسند آئے سدو اس کے بعد واپس بھارت آگئے دوہزار سترہ میں سدو نے سو ہائی گانا لانچ کیا اور اس سے انہیں اصلی پہچان ملی اس کے بعد سدو نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا سدو نے اس کے بعد بیک تو بیک ہٹ گانے دی just listen it's all about you same beef self made ایسا جٹا چوزن سندو ان تھم جیسے کئی گانے گائے اور سبھی گانے ان کے کافی ہٹ ہوئے سدو نے اپنا انتم سونگ دو ہفتے پہلے ہی جاری کیا تھا جس کا نام تھا the last ride اس گانے میں سدو جوانی میں جنا جا اٹھنے کی بات کرتے ہیں لیکن کون جانتا تھا کہ سدو کا یہ گانا بہت جلد حقیقت میں بدل جائے گا اتنا ہی نہیں سدو کا ایک گانا تھا دو سو پہ چانوے اور جس دن ان کی ہتیا کی گئی اس دن کی تاریخ بھی کچھ اسی طرح سے دو سو پہ چانوے ہو جاتی ہے اس کے علاوہ سدو نے yes i'm student اور تیری میری جوڑی جیسے کچھ پنجابی فلموں میں بھی کام کیا ہے سدو کا کریئر ویوادوں سے بھرا رہا ان کے گانوں میں گن کلچر اور گینگسٹر کو بڑھاوہ دینے کی بات بھی کہی جاتی تھی اتنا ہی نہیں ایک بار سدو موسی والا کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں وہ کچھ پولیس والوں کے ساتھ ایک 47 بندھو کی ٹویننگ لیتے نظر آ رہی تھی چننی بانکا کو سدو اپنا گاڈ فادر مانتے تھی ہریانا کے ایک سنگر سے بھی انہوں نے گائکی کے ہنر سیکھے سدو کے ایک گانے میں ان کے اوپر خالستان کا سمرتن کرنے والے جر نیر سنگ بھنٹرا والے کا مہیمہ منڈن کرنے کا بھی آروپ لگایا گیا اتنا ہی نہیں ایک گانے میں انہوں نے مائی واغو کو آپتنی جنک طریقے سے درشاہ تھا مائی واغو سکھ سمودائے کی مہان یودھا مانے جاتے ہیں سنگر کرن اوجلا کے ساتھ بھی ان کا کئی بار ویواد ہوا بیواد کے چلتے کرن نے سدو موسیوالا کی کئی گانے ریلیس سے پہلے ہی لیک بھی کر دیئے سدو مہنگی گاڑی اور آلیشان زندگی کی شاکین تھے ان کی کار کلیکشن میں تھار کے علاوہ مرسوڈیز، مستانگ، فورچونر اور جیپ جیسی کئی لگجوری گاڑیاں شامل تھیں موسا پند میں ان کے پاس لاکھوں روپے کی زمین تھی جہاں بھی پورٹریو فارمنگ کا بزنس کیا کرتے تھے اور ان کی کافی زمین پر کھیتی بھی کی جاتی تھی اس کے علاوہ کینیڈا میں بھی ان کے پاس کچھ پروپٹی تھی اپنی ویڈیوز کے ذریعے سدو موسیوالا ہر مہینے 35 سے 40 لاکھ روپے کی کمائی کیا کر دیتے اور ان کی کل سمپتی 30 کروڑ روپے کے لگ بھگ آکی گئی سدو موسیوالا نے اس سال پنجاب ویدان سبا چناؤں میں کانگریس کی ٹکٹ پر مانسہ سیٹ سے چناؤں لڑا لیکن اس چناؤں میں آم آدمی پارٹے کے امیدوار ڈاکٹر ویجے سنگلہ 63,000 ووٹوں سے ویجے ہوئے سدو کے ندن کے بعد ان کی ماں نے بتایا کہ سدو جلد ہی شادی کرنے والے تھے انہوں نے ایک لڑکی بھی پسند کر رکھی تھے آلانگے سدو نے کسے پسند کیا تھا اس بارے میں کوئی بھی جانکاری نہیں مل پائی ہے دوستو سدو موسیوالا کو انصاف تو کوٹ اور پولیس دے گی ہی لیکن سدو موسیوالا کی موت سے جو شتی پورے دیش کو ہوئی اس کی بھرپائی شاید کبھی نہیں ہو پائے گی ان کے فینس کا رو رو کر برا حال ہے اور اب ہر کوئی سدو کی دوشوں کو جلد سے جلد ہانسی دینے کی مانگ کر رہا ہے سدو کی موت سے کئی بڑے سوال بھی سامنے آ رہے ہیں جن کا جواب پولیس کو ڈھونڈنا ہوگا کیا سرکار نے جان کر سدو موسیوالا کی سیکیورٹی میں کٹاؤتی کی ہے کیا سدو موسیوالا کو پتا تھا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے کیونکہ سدو کی پتا یہ بات میڈیا میں بار بار دوھرا رہے ہیں کہ لارنس بشنوئی گینگ سے انہیں کئی بار دھمکیاں مل چکی ہیں لارنس بشنوئی اور گولڈی برار کی قریبی کی ہتیاں میں کیا سچ میں سدو موسیوالا کا ہاتھ تھا اور بھی ایسے کئی سوال ہیں جن کے جوابوں کا سامنا پولیس کو کرنا پڑے گا آپ کے حساب سے سدو کی ہتھیاروں کو کیا سزا دی جانی چاہیے کومنٹس میں ضرور بتائیں دھنیوال